یہ ہے وہ چیز خلافت راشدہ کی اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس آیت کو اب دیکھئے جس آیت سے بات ہم نے شروع کی ہے کہ خلافت راشدہ کیا ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو مئن یرتد منکم اندینہی جو کوئی مرتد ہوا اپنے دین سے پھر گیا یہ بات ہو گئی فصوفیات اللہ بے قومن اللہ ان قریب ایسی قوم کو لے آئے گا یہ قوم ہم سمجھتے ہیں خلافت راشدہ تھی دو باتیں ہو گئی اب آیت صاف ہو گئی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان میں آگئے اللہ ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت یہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسی قوم لے آئے گا یوہبوہم اللہ جن سے محبت کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ بجائے مرتدین کے ایسی قوم آئی جن سے اللہ کو محبت ہے یہ نکتہ ذرا سوچ لیجئے یہاں کہ اللہ نے کہا ہے ایک طرف وہ ہیں جو مرتد ہیں اور دوسری طرف وہ قوم ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئے نا کہ اللہ نے کہا ایمان والو تم میں جو لوگ مرتد ہو جائیں گے یہ ایک گروپ اور اللہ ایسی قوم کو ایسے گروپ کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ دوسرا گروپ تو دونوں ایک دوسرے کے بدل میں آئے یعنی تم ہٹا دیے جاؤ گے اور انہیں لے آئیں گے تو اب آپ اسی سے غور کر لیجئے کہ ہم کہتے ہیں یہ آیت اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں ہے وہ گیارہ یا بارہ طبقے جو مرتد ہو گئے تھے ان کو اللہ نے ہٹا دیا اور اس قوم کو لے آئے جس قوم سے خدا کو محبت تھی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگئے اور دجال اب آئے گا اور مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور یہودی کیا کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ پہلے وہ جو آیا تھا وہ تو پھانسی چڑھا دیا ہم نے وہ تھا دجال علیہ عزو اللہ اور اب جو آئے گا یہ ہوگا مسیح ٹھیک ایسے ہی اس مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں مرتد تھے اللہ نے انہیں ہٹا لیا اور ان کو لے آیا جن سے خود اللہ کو محبت ہے اور جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مرتد کہتے ہیں وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو لے آیا تھا جو مرتد تھے اور جو محبت والے ہیں وہ بھی آئے نہیں وہ پھر آئیں گے محبت والے آئیں گے اس پر مہدی جب آئیں گے اس وقت ساری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہو جائے گا اور حکومت ہو جائے گی وہ قول ان کے اور محبت والے بھی آئے نہیں تو جو آگئے تھے وہ کون تھے وہ کہتے ہیں علیہ عزو اللہ وہ مرتد تھے سارے ہم کہتے ہیں کہ وہ مرتد جو تھے انہیں خدا نے ہٹا دیا تھا اور خلافت راشدہ میں سارے کے سارے وہی تھے جن سے اللہ کو محبت ہے اور اسی لئے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ خدا ان کے دین کو جمع دے گا اور اللہ کا دین اب تک وہی جمع ہوا ہے جو خلافت راشدہ میں تھا اور اسی وجہ سے ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اجماع کو دین کے بنیادی مسائل میں سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا اجماع حجت ہے دلیل ہے اس لئے جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ایک گروہ مرتد کہتا ہے علیہ عزباللہ اور دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو ان کے اجماع کو دلیل نہیں مانتا وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا متفق ہو جانا کسی مسئلے پہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ بھی خطرے میں کہ وہ ایسی قوم تھی اللہ نے جن سے محبت کا فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے اللہ نے خود کہا یحبوں وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ دین کی خدمت کرنے والے ایک وہ یحبوں نہ ہو اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ دوسری صفت ہے اس جماعت کی کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہی کی محبت تو تھی کہ ختم نبوت کے لئے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں اور اللہ ہی کی محبت تو تھی کہ دین کا پیغام ایک ایک گوشے میں لے کے پہنچے اور اللہ ہی کی محبت تو تھی ان خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے ایک سرے مو فرق نہیں آنے دیا خدا کے دین میں اور اسے قائم رکھا ازلتن علی المومنین اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ وہ کیا ہیں بہت متوازے ہیں ایمان والوں کے ساتھ نرم دل ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں سیدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقہ ایمان والوں کے معاملے میں بڑے نرم دل ہیں ایمان والوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے ان کا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پیش ہوتے تھے حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات منوا لیتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ حضرت اس بات کے ماننے میں یہ حرج ہے یہ حرج ہے اتنی نرمی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کہ دین نے چونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے ایک سے دس گریڈ تک دینی دین تھا سارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں احتیاط کرو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں وہ سب بھی ٹھیک ہے گنجائش بھی ٹھیک ہے یہ بھی لوگوں کو دے دینی چاہیے اجازت تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ وہ فیصلہ فرما دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت یہ آٹھ میں گریڈ تک پہنچ گئے ہیں انہیں چھٹے میں لے جائیے تو اس وجہ سے اتنی نرمی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں تو اسے وقت رضی اللہ عنہ کہا خلیفہ تو عمر یہ ہے میرا تو بس ایسے نام ہے حقیقت میں یہ خلافت کا منصب اسی کو زید دیتا ہے ازل لکن المومنین ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم دیل اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے ہیں اور دروازہ کٹ کٹ آیا اور صحیح احادیث میں صحیح بخاری وغیرہ میں بھی روایات مل جائیں گی اور کہا کہ میں آپ کی عیادت کے لئے آیا ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس علی رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے شور سے کہ کیا انہیں آنے دیں انہوں نے کہا آنے دو اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیماری ان چیزوں کو دیکھ کے بڑی دیر تک لوتے رہے اور فرمایا کہ فاطمہ آپ جانتی ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کو ساری زندگی اپنے گھر اپنے خاندان سے زیادہ تم لوگوں کا خیال دائے کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور تم لوگ مجھے زیادہ عزیز رہے ہو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا حال یہ ہے کہ جب ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ان کے والد کی بڑی طویل عمر تھی حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھے مہینے بعد انتقال ہوئے ان کے والد کا مکہ مکرمہ میں تو مکہ مکرمہ میں اپنے والد کو لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبالک پہ بیٹ ہوئی اسلام قبول کیا تو آنزل صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں انہیں زہمت دی اتنے بوڑے ہو گئے میں تمہارے گھر خود ہی آ جاتا تو انہیں عرض کیا نہیں اللہ کا رسول میرے والد ہی کو آنا چاہیے تھا اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا اور جب وہ چلے گئے تو دست مبالک رضی اللہ عنہ کی تعلق اور محبت یہ جو آداب خود سکھاتی ہے یہ چیز ہے خوشی تو تھی انہیں لیکن روتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہو کس وجہ سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میرے والد کی وجہے ابو طالب اسلام لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے آپ کو ان کے اسلام سے زیادہ خوشی ہوتی تو مجھے آپ کی خوشی کی وجہ سے خوشی ہوتی اتنی نرمی ہے مزاج کی دوسری چیز اعزت ان القافرین اللہ نے فرمایا ہے کافروں کے مقابلے میں یہ لوگ یہ قوم جو آئے گی بڑے سخت ہوں گے یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رفاقہ کا دور حکومت کہ یہ کافروں کے مقابلے میں واقعی بہت شدید تھے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا اور یہی دلیل ہے حنفی فقہ کے سب سے زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہونے کی کہ حنفی فقہ جتنی آپ اس کا پیرامیٹ بنا لینا اوپر پہنچ کے صرف تین ہی آدمی باقی بچ جاتے ہیں ایک حضرت علی ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری فقہ حنفی ان تین حضرات کے فتوہ ہی کا نام ہے بس یہی حضرات آخر پہ نکلیں عزت ان القافرین اللہ نے فرمایا ہے کافروں کے مقابلے میں یہ بہت سخت ہیں ایران فتح ہوا اور رستم کہتا تھا میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا ہے اور آسمان سے ایک پرشتہ آیا ہے اور میں نے دیکھا پلان شہر پلان شہر پلان شہر ایران کا یہاں جتنے اسلے کے ڈپو ہیں جن پہ ہم نے تالہ لگا رکھا ہے ان سب کی چاویاں اس نے میرے ہاتھ سے اٹھا لی اور اس آدمی کے ہاتھ میں دے دی جسے میں نے دیکھا لی اور اس نے اپنے جو افسر اس کی فوج کے تھے انہیں کہا اور اس نے کہا یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اوہو وہ ایسی شکل و صورت کا ایک آدمی ہے ایسے ہی لباس اس نے پینا ہوا تھا تو بادشاہ تک جب بات پہنچی اس نے جا کے بادشاہ کو گئی اس قوم سے نہ لڑو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور یہ ہمارے سارے اسلح پہ قبضہ ہو جائے گا اور سارا ملک ان کے پاس چلا جائے گا تو اس نے کہا یہ تمہیں بس دماغ میں تمہارے خرابی آ گئی ہے اس وجہ سے اور ہوا وہی جو اسے دکھایا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ساری چیزوں کے مالک ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے مزاج میں اعتدال جو رکھا تھا اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خود اپنے بارے میں کہ میں مسلمانوں کے بارے میں فرماتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اتنا نرم ہوں کہ اگر لوگوں کو میری حقیقت کا پتا چل جائے تو اللہ کی قسم یہ جو چادر میرے کندے پہ پڑی رہتی ہے اسے بھی اتار کر لے جائیں لیکن میں سختی اور ان چیزوں کا اظہار اس لئے کرتا ہوں کہ حکومت چلتی رہے قہت جس سال میں پڑا ہے اس سال میں قہت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ گورا سفید رنگ تھا ان کا اور ریاہ السیاہی اس میں آگئی اور میں نے کہا آپ کچھ کھا لیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک میری ریاہ میں سب سے چھوٹے آدمی کو بھی وہ کھانے کو نہ ملے جو کچھ کھانا اسے چاہیے میں اس وقت تک ٹھیک ترہ کھاؤں گا یہی حال رہا ہے عزتن القافرین کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت رہے ہیں یہ دو صفات کہ مومنین کے مقابلے میں نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے سورہ فتح آپ دیکھئے چھبیسویں پارے میں ہے بالکل آخر پہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں وہاں بیان کی سورہ فتح چھبیسویں پارہ انتیس نمبر آخری آیت ہے یہ چھبیسویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینا اللہ تعالی کے رسول ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا وَالَّذِينَ مَعَاهُوا اور جو ان کے ساتھ ہیں اَشْدَّعُوا تو دیکھ ان کو رکو کرتے ہوئے تو دیکھ ان کو سجدہ سجدہ کرتے ہوئے يَبْتَغُونَ فَغْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشی اس کی رضا کے طلبگار ہیں سیما ہم فی وجوہیم اور ان کے چہرے سے تو ان کے آثار دیکھے من اثر السجود ان کے چہرے گوائی دیتے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَات اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی یہ خوبی ہم نے بیان کی تھی تورات میں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اور ہم نے ان کی یہ تعریف انجیل میں بھی کی تھی قَذَرْعِنْ اَخْرَشَتَاهُ یہ ایسے ہی ہے جیسے کھیتی زمین سے اگتی ہے اور وہ پہلا پودا بیج بیج کے بعد جو پودا بنتا ہے وہ نکلتا ہے زمین سے سرسبز و شاداب پھر اس کے بعد اس کا تنہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے فَسْتَغْلَزَ پھر اس میں اور قوت پیدا ہوتی ہے فَسْتَوَا عَلَاسُوْكِ یہاں تک کہ وہ اپنی جڑ کی بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے یوجب الزرہ اور جنہوں نے کھیتی لگائی ہوتی ہے انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ پودے لئے یہ غیظہ بھی ہم الكفار اور ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے سترکیس کیے دی تاکہ انہیں دیکھ کر کافروں کا دل جلے امام مالک رحمت اللہ علیہ آیت کے اس ٹکڑے سے استدلال کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق جس آدمی کے دل میں بغض اور نفرت پائی جائے اللہ نے اسے کافر کہا ہے لئے غیظہ بھی ہم الكفار تاکہ کافروں کافروں کا دل جلے ان کو دیکھ کے وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے جنہ انہیں ایک عامال کیے منہم ان میں سے مغفرت واجن عظیمہ کہ اللہ انہیں سب کی معافی کرے گا اور اللہ انہیں بہت بڑا عجر دے گا دو صفات مہا بیان ہوئی دونوں یہاں لیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ایسی قوم ہیں دو چیزیں ہو گئی ایک چیز یہ کہ ایمان ایمان والوں میں نرم دل کافروں کے مقابلے میں زبردست جو جائے ہی دونہ فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں کرتے ہیں جہاد یہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہیں اور مسلمان پھیلتے چلے گئے جہاد اور یہ سب چیزیں ان کے زمانے میں ہوئی ہیں اتنی زیادہ کہ حقیقی معنی میں خلافت راشدہ میں توصری جو ہوئی ہے علاقوں کی تو وہ استعمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ان سے بھی بڑھ کے استعمر رضی اللہ عنہ کا دور افریقہ فتح ہو گیا تھا حضر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افغانستان سے آگے تاجکستان اور یہ ساری علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے بلغ سمرکن بخارہ یہ جتنا روس کا علاقہ تھا جو اب چھے ریاستیں جو آزاد ہوئی تھی کچھ سا پہلے یہ سب مسلمان اس زمانے میں فتح کر چکے تھے یہ ہے حضر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور یہاں تک کہ بخارہ میں اور وہاں صحابہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہاں کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک آدمی آزان دیتے تھے ہماری مسجد میں اور وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مرتبہ دیکھا ہے بس جہاد نہیں آگیا حضر عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی چھوٹا سا مقام نہیں تھا ہمیں پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایسی حدیث نہیں معلوم کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لاکھے رکھ دیا گیا ہو اور آپ نے جنازہ نہ پڑھایا ہو بس دو ہی وجہیں ہو سکتی تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کرز کی وجہ سے نہیں پڑھاتے تھے ابتدائی دور میں پوچھتے تھے کہ کرز ہے اس پہ لوگ بتاتے تھے ہے فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا تم پڑھ لو یہ حوصلہ شک نہیں کرنی تھی کہ مت کرز لیا کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا اس پہ کرز ہے کوئی ادا کر دے گا کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا جنازہ پڑھا دیتے تھے اور آخر پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی نرمی فرما لی تھی پوچھتے تھے کرز ہے لوگ کہتے تھے جی اس پہ کرز ہے فرماتے تھے میرے ذمہ رہا میں ادا کر دوں یہ خیبر کے بعد کی احادیث میں یہ چیزیں آئیں گی اور اس کے علاوہ یہ تو حدیث میں ختم ہو گیا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ کہنا جھر کر دیں اس کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے متعلق یہ آتا ہو کہ اس گناہگار کا جنازہ لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑا ہمارے علم میں نہیں ہے پورے زغیرہ حدیث میں سوائے ایک گناہ کے کہ جنازہ لاکر رکھا گیا اور صحیح اسنن ترمزی کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہٹ کے اور جنازہ نہیں پڑھایا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعد میں ہم نے ارز کیا کہ آپ کا کبھی یہ معمول مبارک دیکھا نہیں گیا آج کوئی خاص رجائے تھی آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ عثمان سے نفرت کرتا تھا یہ اسے عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور اسے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تھیڑے نکالتے ہیں اور ان کے دل میں ان کے خلاف کوئی نفرت کا جذبہ ہے تو سوچ لینا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے تو میرا جنازہ نہ پڑھتے اگر میرے دل میں اس حسنی کے خلاف کچھ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھوٹے آدمی تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹنیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی تھی اور وہ رشتہ جبریل امین لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے آپ اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دیں تو جہاں اللہ تعالی کی طرف سے اس کے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رشتے بھیجے جا رہے ہوں یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے ان کے شرط کے لیے بہت بڑے آدم ہیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تیسرے خلیفہ راشد اور چوتھے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کوئی بھی آدمی جو تعانی دے لومہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چھٹی خوبی بیان کی لومہ کا مطلب ملامت کرنا اعظام لگانا اور لومہ کو یہاں لائے ہیں لائم مبالغے میں لائے ہیں نا یعنی اعظام لگانے والا لومہ کوئی ایک تانہ کوئی ایک اعظام لائم لگانے والا اعظام لگائے کوئی ایک بھی اسے پرواہ نہیں ہوگی یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر آدمی اعظام لگانے کو اکھتا ہوا تھا اور ہر آدمی ان کے دور خلافت میں عمومی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے اعتراضات ان کے فیصلوں پر اعتراضات کسی کو کچھ سوج رہی ہے کسی کو کچھ سوج رہی ہے کوئی یہاں بری بات کر رہا ہے کوئی وہاں بری بات کر رہا ہے اس سارے عالم میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جو اس پہلی رضی اللہ عنہ ان کو خدا کہہ رہے ہیں اس پہلی رضی اللہ عنہ سزائے دیتے ہیں ان کی سزاؤں پر اعتراض ہو رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں ہیں ان پھر اعتراض ہو رہا ہے سفین میں آئے ہیں پھر اعتراض ہو رہا ہے اور خارجیوں کا تو عقیدہ ہی یہ ہو گیا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ وہ کافر ہیں پوری سلطنت میں ایک ایک آدمی ان کے خلاف کام کر رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی اور ان کے شاگرد باقی کوئی آدمی پیچھے نہیں رہا تھا ہر طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہیں اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس کے بوجود ممبر پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی قبل انتر قدونی مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میرے سوالات کا جواب دینے تمہارے سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہ رہے پوچھو قبل اس کے کہ علم ختم ہو جائے اِنَّ لِي قَلْبًا نَقُولًا اللہ نے مجھے بڑا اچھا حافظہ دیا تھا وَلِسَانًا سَؤُولًا اور اللہ نے ایک زبان دی تھی جس سے میں سوال پوچھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ان ساری چیزوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا جیسے لوگ پتھر مارتے ہوں کسی ایسے درخت پہ جس پہ کسرت سے پھل پڑا ہوا ہو اور وہ اپنا پھل ایک ایک توڑ کے لوگوں کو دیتا ہو کہ پتھر کا جواب یہی بس صرف وہ لوگ رہ گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ جن کے سامنے کوئی بھی اس پہ علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتا تھا تو نتیجہ یہ کہ وہ جواب دیتے تھے اس سیاسی انتشار کا اور اس سیاسی گڑھ بڑھ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا خلاف جتنے لوگ بولے نہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اتنے ان کی حمایت میں بولے جو صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں اورے علی رضی اللہ عنہ تو اتنے اچھے تھے الجزیرہ میں بات ہوئی انہوں نے کہا خبردار امیر المومین کو برا نہ کہنا وہ تو اتنے اچھے تھے بسرہ والوں میں الگ کوفہ والوں میں الگ وہ تو مرکز تھا مصر والوں میں الگ مدینہ منورہ میں الگ ہر جگہ مل جائے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے شہروں میں گویا یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ جو بھی داغ لگائے گا ہم اسے جواب دیں گے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں سب سے زیادہ ہو گئے کیونکہ بیان کرنے والے ہر شہر میں آگئے نا اور یہ واقعہ یہ یہ صورت حال حضرت وقر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو پیش نہیں آئی تھی اس لیے کسی کو کیا صورت تھی اتنا بیان کرنے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئی ہے تو پورے عالم اسلام میں تابعین صحابہ رضی اللہ عنہ ان لگے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقوت بیان کرنے کو جب یہ چیزیں زیادہ ہو گئیں تو اتنی زیادہ ہو گئیں اتنی زیادہ کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حدیث پر جب نظر کرتا ہوں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل نظر آتے ہیں حدیث کو صرف اگر دیکھوں اور اگر عقیدے میں یہ بات تاہر نہ ہو گئی ہوتی تو محض حدیث کی بنیاد پر تو میں پھر نے سب سے افضل قرار دیتا یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث رہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی جب حاضر ہوئے ہیں تو کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک پہ مجھے ایک دن ایسے محسوس ہوا جیسے میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں رہی تو میں نے ارس کیا کہ مجھے تین باتوں کی اجازت دیں مجھ سے فرمایا کیا میں نے کہا ایک تو میں کسی کی پیر بھی نہیں کروں گا خود اجتہات کروں گا یہ جوانی کا زمانہ تھا نا اور واپسی پہ جب انصاف لکھی ہے تو وہ عبارت جو اس دن پڑھ کے سنائی تھی فرمایا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہیں یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ چاروں آئیمہ میں سے کسی کی بھی پیر بھی کر لو لیکن یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ان چاروں سے باہر نکلو اسی لئے شاہ صاحب نے الانصاف میں آکے لکھا پھر اسی چیز کو جو اس دن مبارک سنائی تھی نا کہ انہوں نے کہا برے صغیر میں کوئی آدمی اگر ہنفی فقہ کو اپنے گلے سے اتار دے گا تو وہ گویا ایک طرح سے پورے دین کو اتارنے کی بات کرے گا یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا اور دوسری بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں گا کیونکہ حدیث بہت آئی ہیں ان کے منقبت ان کی تعریف میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ نہیں ہو سکتا جس ترتیب سے ان کی خلافت تھی وہی ترتیب ان کی افضلیت کی بھی اور تیسری بات میں نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ شکعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو مجھ سے فرمایا کہ امامت پر غور کر اور پھر شاہ صاحب کے لفظ یہ ہیں الدرسامین ان کی کتاب ہے فرماتے ہیں جب میں ہندوستان آیا تو میں نے پھر کتابیں پڑھی اور امامت پر غور کیا تو مجھے پتا چلا یہ تو ختم نبوت کی زد ہے امامت جو ہے اس لیے استعالی رضی اللہ عنہ ہر طرف سے اعتراضات ہوتے رہے وہ نہیں گھبرائے اور بات یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی وہ شخصیت تھینا اور جتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا ان کمالات کی کوئی زکاة بھی تو نکلنی تھی وہ زکاة وہی ہے جو ان پر لوگ اعتراض کرتے رہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ کسی بھی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ذَلِقَ فَضْلُ اللَّهُ اور لوگو یہ اللہ کا فضل ہے يُوتِیْهِ مِنْ يَشَا اللہ جسے چاہے دے اللہ نے جس پہ چاہا یہ احسان کیا اور اللہ تعالی نے یہ احسان سب سے زیادہ استغوکر رضی اللہ عنہ پہ کیا صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ اللہ نے سب سے کیا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ بڑی وسط والا ہے بڑی گنجائش ہے اس کے ہاں جو لوگ بعد میں آئیں گے خلافتِ راشدہ کے بعد اللہ ان کے ساتھ بھی مہربانی کرے گا علیم علم والا ہے اسے بتایا کہ کونسا آدمی کب آنا ہے کب پیدا انہیں خدا کیاں بڑی وسط ہے یہ تھے پھر پانچمیں آدمی ان کے بعد آئے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے بعد خلافتِ عادلہ آ گئی ہے چھٹے آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں پھر ساتھویں آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ آئے ہیں اور بڑا کام انہیں کیا اور اسی سلسلے میں آگے چل کے بڑے بڑے اہلِ قلم نے سلطان رمزیب رحمت اللہ عنہ کا نام دیا ہے کہ آٹھویں آدمی یہ پیدا ہو گیا تھا اور اس آدمی نے سہی معنی میں اپنی سلطنت میں انساق اور ان چیزوں کو رائج کیا ہے وہاں سے ان علیم اللہ نے کہا ہے اللہ کیاں بڑی عصد ہے اس علم ہے کہ کون کون ان کے نقشے قدم پہ چلے گا